بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کے تمام پلٹیکل کانسٹوٹیونسیز میں اس وقت ایک موضوع زہر بیس ہے کہ پاکستان میں کونسی نظام حکومت وہ زیادہ بہتر ثابت ہو سکتی ہے محصر ہو سکتی ہے کچھ لوگ اس حق میں ہیں کہ پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ کو دوبارہ سے امپوس کرنا چاہیے پاکستان میں اور کچھ لوگ اس حق میں ہیں کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو ہی مینٹین رکھنا چاہیے کرٹیکلی اس بات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ پاکستان کے فیبرک کے حساب سے سوٹ کرتا ہے پاکستان کو یا پھر پرلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ان دونوں میں ہم فرق جاننے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ ماضی میں بھی تاریخی پسمندر بھی دیکھیں گے کہ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں کیا اس کی امپورٹنس رہی ہے کون سی فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ افیکٹیو رہی ہے اور کیا یہ پوسیبل ہے کہ پرلیمنٹری سے پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ ہم کنورٹ ہو جائیں جیسے کہ دوہزر سترہ میں ٹرکی میں ہوا اس کے ایک ریسنٹ اگزامپل ہمارے سامنے تو یہ ایک پوسیبل ہے آخری کوششن کا جواب تو میں نے آپ کو بہت رائٹ آوے دے دیا کہ دوہزر سترہ میں ٹرکی میں ایک ریفرینڈم کے تھو دوہزر سترہ میں پہلے پرلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ سے کو کنورٹ کر کے پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ میں اب وہ ٹرکی کو چلا رہے ہیں تیر پردوگان کی جو حکومت ہیں دوہزر سترہ آنورٹس اس سے پہلے وہ پرلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا تو یس یہ پوسیبل کی پرلیمنٹری اسے پریزیڈنچل میں کنورٹ ہو سکتے ہیں لیکن اس کا پروسیس یہ ہوگا کہ پاکستان کے جو پارلیمنٹ ہیں اس کی دو تھرٹھ مجورٹی کے تحت آئین میں ایک ترمیم کرنی پڑے گی دو تھرٹھ مجورٹی ووٹ ہونا چاہیے اس ترمیم کے سپورٹ میں پرلیمنٹری انس کی دوہ کی بہت ہاؤزز میں ہوگی پھر پریزیڈنچل کے بعد اگر وہ لو بن جاتا ہے امنٹمنٹ کے بعد پھر فارم آف گورنمنٹ وہ چینج ہوگی تبہرحال اس کو ہم کسی اور پرلیمنٹری اور پریزیڈنچل کے سب سے پہلے ہم ڈیفرنس جانے کی کوشش کریں سب سے پہلے تو پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ اور پرلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں بنیادی جو ڈیفرنسز ہیں وہ آپ کو میں بتانے کی کوشش کروں گا اگر غلطیاں ہو جائیں تو آپ خود ریسرچ کر سکتے ہیں میں اپنی جہاں تک میری ریسرچ ہے اس کے مطابق میں آپ کو ان دونوں کے درمین ڈیفرنسز بتانے کی کوشش کروں گا تو پارلیمانی نظام ہوتا ہے اور صدارتی نظام ہوتا ہے اس کے درمیان جو مین فرق ہوتا ہے وہ ہے آپ کا لیجسلیچر اور اگزیکٹیو کے کا جو سپریشن آف پاور کہہ لیں یا پھر ان کا جو انٹریکشن ہے ان دونوں میں میجر ڈیفرنس آپ کا یہی پارلیمنٹری اور پریزیڈنچل فارم آف گورنم اب کیسے ہیں فوکس ہم رکھیں گے یو کے اور یو ایس کے پرسپیکٹیو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہی مین دو چیزیں ہیں جہاں سے پریزیڈنچل کی اگزامپل ہے وہ یو ایس ہے اور پرائلیمنٹری کی جو ہے وہ یو کے ہے اب پہلے ہم پارلیمنٹ کی بات کریں پارلیمنٹی فارم آف گورنمنٹ میں جو پارلیمنٹ ہوتا ہے وہ سپریم ہوتا ہے اس میں کوئی بھی سٹیٹ ہو وہ خواب وہ پارلیمنٹری ہو پریزیڈنچل ہو وہ وہ بہت آر ڈیموکریٹکلی الیکٹیو یہ ایک بنیادی بات ہے پہلے اس میں یہ دوسری تیسری رائے نہیں بہت سے لوگ اس چیز کو یہ بات بھی سمجھ لیتے ہیں کہ پریزیڈنچل چاہید ایک فارم اپ ڈکٹیٹوریل گورنمنٹ ہو ہاں وہ آپریشن موڈ میں وہ ڈکٹیٹوریل ہو سکتا ہے بھٹ بہت آر ڈیموکریٹکلی الیکٹیڈ گورنمنٹ جو سٹیٹ ہوتا ہے اس کی تین اورگنز ہوتا ہیں ایک ہوتا ہے لیجسلیچر ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جو ڈیشری سیپریشن آف پاور کے کونسپٹ کا سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ پارلیمیٹری فارم اپ گورنمنٹ میں لیجسلیچر اور ایکزیکٹیو اور کمبائن این ون ہاؤس لیجسلیچر وہ ہوتا ہے جہاں پر لاو میکنگ ہوتی ہے جتنے بھی نیشنل اسیمبلی ہے پاکستان کے پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں ایک لیجسلیچر کو کیسا الیکشن ہوتی ہے داری سے بات ہے ایک تو پاپلر ووڈ کے ثرور ہوتا ہے عام انتخابات کے ثرور پروینشل اسیمبلیز میں پروینشل اسیمبلیز نیشنل اسیمبلیز جو ہے پاپلر ووڈ کے ثرور ہوتا ہے جس کو ہم جنرل الیکشن بولتا ہے پاکستان کے پرسپیکٹیو میں تبکہ سینٹ ہوتا ہوئی انڈائریکٹ الیکشن کے ثرور ہوتا ہے سبائی اسیمبلی ہیں وہ وہ چوز کرتے ہیں اپنے اپنے سینٹرز کو تو یہ ہوتا ہے ایک لیجسلیچر پاکستان میں سینٹ اینڈ نیشنل اسیمبلیز کنسیڈوڈ لیجسلیچر اب اگزیکٹیو ہوتا ہے وہ ہوتی ہے آپ کی جو باڈیز ہوتی ہیں جو تمام لاس کو امپلیمنٹ کراتے ہیں پورے ملک میں جو سب سے امپورنٹ پوائنٹ ہیں یہاں پر وہ یہی ہے کیسے میکس ہو رہا ہے لیجسلیچر اور اگزیکٹیو میں کیونکہ جو اگزیکٹیو ہوتی ہو کیبنٹ اور پرائم مینسٹرز ہوتے ہیں وہ مجورٹی پارٹی آف دی پارلیمنٹ ہوتا ہے یہ بات سمجھ لیا ہے مجورٹی پارٹی جو الیکشنز کے تھوہ آئی ہے اور جس پارٹی نے سب سے زیادہ ووڈ حاصل کیے ہیں اور اس نے گورنمنٹ بنائی ہے خواہ کوئلیشن گورنمنٹ ہو یا اپسلوٹ مجورٹی کی گورنمنٹ ہو جو پارٹی گورنمنٹ میں آتی ہے وہ سب زیادہ ووڈ لگے آتی ہے کیونکہ فرسٹ پاسدہ پوست سسٹم کے تھوہ یہی ہوتا ہے جو سب زیادہ ووڈ جیتے ہیں خواہ اس کے دو ووڈ بھی زیادہ ہوں وہ الیکشن صوبائی اور وفاق میں الگ الگ گورنمنٹ بنائیتے ہیں کیونکہ پاکستان کی اٹھاروی ترمیم کے بعد تو صوبہ اور وفاق جو ہے وہ بلکل کمپریٹلی ایک اٹونمس باڈیز ہو گئی ہیں الگ الگ سے زیادہ جو وفاق میں جو گورنمنٹ آتی ہے شاید صوبے میں الگ ہو اگزیکٹیو ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر سے ہی الیکٹڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیابنٹ ہوتی ہے اور پھر اس کی منسٹریز ہوتی ہیں وہ آپ کے لیجسلیچر کا یہ ساتھ ہے تو بہرحال اگر آپ اس کو دیکھیں اس ٹائگرام میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لیجسلیچر اور اگزیکٹیو آر کمبائن ان میں اتنی سیپریشن نہیں ہوتی اور جو آپ کا پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ کیابنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے اور وہ ہی لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے نیشنل اسیمبلی یوکے کی اس میں دیکھیں تو ہاؤس آف کومن میں وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہے یعنی کہ گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے پرائم منسٹر اور جتنے بھی اگزیکٹیو میمبر ہوتے ہیں وہ الیکٹڈ ہو کے آتے ہیں پارلیمنٹ کے بھی تھو لہذا لوگوں سے تو وہ جواب دے ہی ہیں اس کے علاوہ پارلیمنٹ سے بھی جواب دا ہے پوری کیابنٹ ہے اور وہ کیابنٹ کو اگر چاہے تو پوری نیشنل اسیمبلی ووٹ آف نو کانفیدنس کے ثروح ریموو کر سکتی ہے اگر آپ کا پرائم منسٹر ریموو ہو جاتا تب یوکے کی ایک پرسپیکٹیو میں بنیادی جو چیز ہے تو وہ لجسلیچر اور اگزیکٹیو ہم پریزنچل فارم و گورنمنٹ کے بات کرتے ہیں تو پریزنچل فارم و گورنمنٹ میں یہ ہوتا ہے یہاں پہ ایک میرے خیال سے فرنچ فیلوسفر ہے مانٹیسکیو ان کا نام ہے انہوں نے ایک تیوری دی تھی سیپریشن و پاور کی جس میں جو پلرز آف دی سٹیٹ ہیں اورگنز آف دی سٹیٹ ہیں بنیادی تین جو دیموگرٹک سٹیٹ ہوتی ہیں ان میں تین پلرز ہوتی ہیں لیجسلیچر، اگزیکٹیو اور جوڈیشری لیجسلیچر لاز بناتی ہے اگزیکٹیو لاز کو امپلیمنٹ کراتی ہے اور جوڈیشری کیا وہ قانون صحیح بنایا ہے یا اس کی امپلیمنٹیشن صحیح ہو رہی ہی نہیں ان کی انٹرپیٹیشن کرتا ہے تو پریزیڈنٹشل فارمو گورنمنٹ میں یہ ہوتا ہے پریزیڈنٹ اگزیکٹیو بلکل الگ سے ایک باڈی ہے لیجسلیچر بلکل الگ سے باڈی ہے جس طرح اگر ایم یو ایس کی اگزامپل ہے پریزیڈنٹشل فارمو گورنمنٹ کو سمجھنے کے لئے تو ان کا جو ہاؤس آف ریپرزیڈیٹیو ہے اور جو سینٹ ہے بوت مل کے جو امریکن کانگریس بناتا ہے ان دونوں کے الیکشن بلکل الگ ہیں یہاں پہ تو ایک جنرل الیکشن میں ہم تمام ایم این ایس کو ایم پی ایس کو سیلک کر لیتے ہیں پریزیڈنٹشل فارمو گورنمنٹ میں ایسا نہیں ہوتا تو اس میں بلکل الگ سے انتخابات ہوتے ہیں ہاؤس آف ریپرزیڈیٹیو کے الگ ہوتے ہیں سینٹ کے الگ سے ہوتے ہیں اور پریزیڈنچل الیکشن بلکل الگ سے ہوتا ہے جس طرح ہم نے دیکھا دوہزار سولہ میں اور دوہزار بیس میں کیسے جو بائیڈن جیتے ہیں اور سولہ میں ڈونال جی ٹرم جیتے ہیں اب ان کا جو کیا پروسیس ہے الیکٹورل کالیج کو وہ اس کو ہم ایک سیپریٹ روڈیو میں بسکس کریں گے لیکن یہاں پر یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ایگزیکٹیو اور لیجسلیچر بلکل سیپریٹ ہیں اب جو ایگزیکٹیو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ اس کی جو کیبنٹ ہوتی ہے وہ ٹیکنو کریٹس پر مشتمل ہوتی ہے جس طرح یہاں پہ جس طرح پارلیمنٹری میں ضروری ہے کہ کیابنٹ میمبرز آپ کے الیکٹیوڈ ہوں اور ایڈوائزرز اور پیشل ایسسٹنٹس ان کی گنجائش ہوتی ہیں پاکستان کے کانسٹویشن میں بھی کی پانچ ایڈوائزرز اتنی ہیں بہرحال بٹو صاحب کی جو کیبنٹ تھی وہ صاحب سے چھوٹی کیبنٹ رہی ہے پاکستان کے تحرم اور یوسف رضا گلانی صاحب کی سب سے بڑی کیبنٹ تھی پریزیڈنٹ اپنے کیبنٹ کو کیبنٹ کی میمبرز وہ خود سے سیلیٹ کر سکتا ہے اور ان کو سیکریٹری آف سٹیٹس اور فلانا سیکریٹری آف سٹیٹس اب دیکھتے ہیں جو فارن منسٹر کے ایکویلنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیکریٹری آف سٹیٹس انٹینی بلنکن ہے آج کے تو وہ ایک فارن منسٹر ہوتا ہے اور وہ ٹیکنوکریٹک اس کا پورا بیگراؤنڈ ہوتا ہے ڈپلومیسی میں مختلف جو ریلیونٹ ادارے ہوتا ہیں ان میں صدر اپنی مرضی سے ٹیکنوکریٹک ٹیکنوکریٹس کو اٹھا کے اپنی کیبنٹ بناتا ہے اور ایک اس طرح ایک افیکٹیو گورنمنٹ ان دونوں کے جو انٹریکشن ہے پارلیمنٹری میں جو لو بناتے ہیں تو اس کو پاس کرانے میں اگر کوئی بل انیشئیڈ ہوتا ہے کسی بھی ہاؤس میں تو اس کو انیشئیڈ کرانے کے لیے بہت بہت ایک لمبا پروسس ہوتا ہے پہلو اس کو ایک ہاؤس سے پاس کرو پھر دوسرے ہاؤس اگر کوئی بل ہو تو اس کی باقاعدہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اپوزیشن ہوتی ہے وہ باقاعدہ اس کو بلوک کر سکتی ہے جبکہ پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ میں یہ نہیں ہوتا پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ میں ہاں کچھ حد تک وہ ٹو تھرڈ میجارٹی سے اگر وہ بلکل ہی اس بل کو ختم کرنا چاہیں تو پھر وہ ایک بل پاس نہیں ہو سکتا لیکن پریزیڈنٹ جو ہن اپنے ایگزیکٹیو آرڈر کے ثورت ملک کو ڈیلی گورننس تو یہاں پہ پوائنٹ ہے کہ جو ایگزیکٹیو فارم آف گورنمنٹ میں ہیں وہ ایگزیکٹیو اتنا پاورفول ہوتا ہے اس میں کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ حد تک وہ کانسٹیوٹیشنل ڈیٹرمنٹ ہے اور یہ کوئی یہاں پر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں پرام منسٹر اتنا زیادہ اس کے پاس اختیارات تو ہوتے ہیں لیکن اس حد تک نہیں ہوتے جس نہ صدارتی فارم آف گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو یہاں پر بیسیک ڈیبیٹ یہی پہ ہے جو ایگزیکٹیو جو ہمارے یہاں پر یہ تو ڈیفرنس میں نے بتا دی یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر اصل میں آتے ہیں ڈیموکریسی کے قلب کا لبادہ اوڑ کر آٹوکریٹس آٹوکریٹس آتے ہیں جس طرح ایمان خان صاحب خود ایک پاپلس لیڈر ہیں وہ آئے ہیں اور انہوں نے ان کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو بھی وہ اپوزیشن کو لے کے نہیں چلنا چاہتے کیونکہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں ہوتا ہی اپوزیشن ایک پروسس کے ایک جان ہوتی ہے تو لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی اپوزیشن ان کو سائٹ کیا جائے پارلیمنٹ پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ کو اگزیکٹیو آرڈرز کے تھوڑ چلایا جائے کچھ حد و کچھ بات بھی صحیح ہے لیکن بہت ہی کمپلیکیٹیڈ بات ہے فارم آف گورنمنٹ پر نہیں بلکہ گورننس ٹائل کی بات ہونی چاہیے خواہ پارلیمنٹری ہو خواہ پریزیڈنچل ہو پاکستان 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 needs to fix it governance issues not the form of government میرے خیال سے تو یہی ہے کیونکہ ہم نے تاریخ میں پاکستان کی بہت دفعہ دیکھا ہے پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ بھی دیکھا ہے پارلیمنٹری بھی دیکھا ہے انٹین فیفٹی ایڈ ملیٹری کو آف ایوب خان کے بعد جو ہے پورا باسٹ گائن آپ کا پورا پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ بلکہ پریزیڈنچل نہیں بلکہ ایک منارککل اس میں ایلیمنٹ آپ کو دیکھنا کو ملتا ہے پورا پیریڈ آپ کا سکسی نائن تک پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ میں ہم رہے ہیں اس کے بعد پھر ایک بریف پیریڈ آتا ہے بھٹو صاحب کا سیونٹی تری آنورٹس ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہم دیکھتے ہیں لیکن ان میں بھی پارلیمنٹ وہ اتنے آٹو کریٹک تھے وہ کسی کو اپنے وہ بھی ایک طرح سے کہہ لیں اس کے بعد پھر آپ دیاوالحاق صاحب آتے ہیں پھر ایٹی فائف میں ایک کواسی پریزیڈنچل اور پارلیمنٹری کا ایک بیلنس دیتے ہیں پھر ایٹھ کانسٹیٹوشنل ایمنمنٹ ففٹی ایٹھ ٹو بی اور پھر اس کے بعد پھر نائنٹیز کا پورا پیریڈ ہے جس میں نواز شریف اور بہنے زیر اور جنیجو اور ان کی گورنمنٹس کو ایک سرکس کی طرح ایک آ رہا ہے دو سال تین سال چاہر سال اس طرح نائنٹیز کا جو پورا پیریڈ ہے وہ پھر آن این آف چلتا رہا ہے وہ پورا پارلیمنٹ جی تھا لیکن اتنی پولیٹکل انسٹیبلیٹی تھی کہ یہاں پر کوئی بھی مسائل حل نہیں ہوئے گروت ریٹ ہماری نائنٹیز کے بعد کم ہوئی ایکنومک کرائسیس آگئے پولیٹکل انسٹیبلیٹی ہوئی وائلنس سیکٹریڈن ایشو سٹارٹ ہوگئے بہت سے سوشل فیبرک کا بڑا نقصان ہوا تو اس کے بعد مسائل حفظہ آتے ہیں انجل 2003 وہ ایک پریزیڈنشل فارم او گورنمنٹ کے دور چلاتے ہیں پھر 2003 میں اندخابات ہوتے ہیں وہ ابھی ایک لیجلی میسی پرپس کے لئے وہ پارلیمنٹری فارم او گورنمنٹ کو دوبارہ سے رینسٹیٹ کرتے ہیں پھر 2007 میں لائرز مومنٹ ہوتی ہے آرڈ میں پھر جو پہلی دفعہ اپنا ٹم پورا کرتی 2013 تک اس کے بعد سے ایک کانٹینیوشن ہمیں دیکھنا کو مل رہا ہے پارلیمنٹری فارم او گورنمنٹ میں تو خیال سے یہ ایک فلوٹ ڈیبیٹ ہے میرا خیال سے کیونکہ ہمیں گورننس کے جو ادارے ہیں انسٹیٹویشن سے ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے ہمارے بیروکریسی میں ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنا سوچل سٹرکچر کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں لاؤس کو اوٹ ڈیٹیڈ لاؤس کو دوبارہ سے ریوزٹ کرنے کی ان کو ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے ہمارے جتنے بھی سٹینڈ سٹینڈ انٹرپرائزز ہیں یا پھر جتنے بھی پرائیوٹ سیکٹر ہے جتنا بھی باکستان کا جو ایٹیفائی سے اس کو ریوزٹ اور اس کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ ہم اس ڈیبیٹ میں پڑھے رہے ہیں کہ پریزیڈنشل فارم او گورنمنٹس ہیں پارلیمنٹری فارم او گورنمنٹس ہیں آپ گورننس کے اداروں کو بہتر بنائیں اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجئے اگر کچھ صحیح باتیں ہیں کچھ غلط باتیں میں نہیں کی ہیں تو پھر مجھے بتائیے کہ دا کہ میں ان کو کرٹ کر سکوں اپنا اور اپنے کرٹیز میں جتنے بھی لوگ ہیں ساکتا فائل رکھیں گے اب تک کے لئے اپنے لوگ کو اجازت دیجئے گا لائنس موسیقی